جنتا ماغے جواب ایسا ہی کچھ ہوا 36 جہاں 15 سال کے ونواز کے بعد کانگریش کو ستہ ہاتھ دیا اس کے لئے کانگریش نیتاؤں نے ایک جھوٹ ہو کر چناؤ لڑا اور بھاری بھومت سے سرکار گنائے مگر کانگریش کی اس سپلتہ کے پیچھے پتکالین بپس کے نیتا ٹی ایس سنجھ دیو کا اہم روڑ دہا ہے جی ہاں تریبہ نیسر سرن سنجھ دیو یعنی ٹی ایس سنجھ دیو 36 گڑھیوں کے لئے کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے سنجھ دیو نہ کہبل پردیش بلکہ دیش میں خاصا پرماؤں رکھنے والی سرگجہ ریاست کے راجہ ہے ہر راجہ سبد کا نام آتے ہی عام لوگوں کے جہن میں ایک قرق نجاز اور روبدار شبی ہونے کی چشکیر اُبھر کر آتی ہے مگر ٹی ای ایس سنجھ دیو اس کے بپریت ہے یہ کہا جائے کہ سہاجتہ کے ساتھ بدمرتہ کے پریائے ہیں تو بات دیگر نہیں ہوگی سوہ میں سنجھ دیو کی لوگویتہ کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ لوگ اڑھیں راجہ صاحب یا حکم کا سمبودھن کرنے کے بجائے پیار سے ٹی ایس بابا کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں یہی نہیں اتنی بڑی ریاست کے مالک ہونے کے بعد دور ٹی ایس سنجھ دیو کی لائف اسٹائل بے حد ہی سادکی پریائے کسی بھی راجسی آئی جن میں بھی وہ سادے کرتے پیجامے میں نظر آ جاتے ہیں یہ تو بات ہی ان کے بیکتگر چیزیں اب بات کریں ان کے بیبھاک کی تو اس وقت ٹی ایس سنجھ دیو چھتیز گھر کے لیے لاغو ہونے والی یونیورسل ہیلتھ یوجنا کو لے کر خاصا چرچہ میں ہے یہ یوجنا ایسی ہے جس کا سیدھا فائدہ چھتیز گھر کی جنتہ کو اکٹوبر سے ملنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہے چھتیز گھر سرکار کی جنتہ کے لیے رجنائیں اور کیسے چھتیز گھر راجے کو بکاس کی دشا میں کانگریس سرکار بڑھا رہی ہے ان سوالوں کا اکتر جانیں گے منتری ٹی ایس سنجھ دی جو آج سوراج اسٹس کے اسٹوڈیو میں ہے منتری جسے ہم تو سوال کریں گے ہی ساتھ ہی جنتہ بھی کرے گے سیدھے ہوا تو اب منتری ٹی ایس سنجھ دی سے ہوگی بات شیف ترسلشلہ اور شروع کرتے ہیں خاص پروگرام چنتہ مانگے چبہ تو ٹی ایس سنجھ دیو کا جن اکتیس اکتوبر انہیس سو بامن کو اترہ پردیش کے پریاغ راج مخلاتا ہے ان کے پتہ سورگی مدنیسر سرن سنجھ دیو سرگوزا ریاست کے راجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک کسل اور ایماندار آئی ایس اٹھکاری بھی رہا ہے ان کی ایڈوانسٹیٹیو قابلیت کا ہی نقی جا رہا ہے کہ وہ راج کے چیز سیکیٹری پر پر بیڑا جئے اس سمیں مرد پردیس اور چھتیز گھر ایک سائیوک تراج رہا ہے تو دوسری اور سرگیرا راج گھرانے کے راج ماتا کے نام سے جانے جانے والی دیوین کماری یعنی سیمتی سنگھ دیو مرد پردیس کی اردن سنگھ سرکار میں 1980 سے 1980 سے 1950 تک کیونک پنسی رہے دراصل ٹی اے سنگھ دیو کا ناطا سنلیزہ شاہی پریوار سے ہے اور وہ اس راج گھرانے کے ایک سو اٹھار میں اپرادی کاری ہے اب بات ٹی اے سنگھ دیو کیا تو راجنیت کا سیگنے سنگھ دیو نے سال 1983 میں کیا اس میں بابا امبیکا پور نگر پاری کا پلسکتے ادھیک کنے گئے تھے یہی سے ان کے راجنیتی جیون کی شروع آتے کیا ٹی اے سنگھ دیو نے 36 گھر راج میں بھارکی راشتی کانگریز کو مجبوط کرنے کا جو کام کیا اس کی چرچہ دلی دربار تک رہے کانگریز نے 2013 میں ہار کے بعد ٹی اے سنگھ دیو کو بیہایک دل کا نیتہ بنایا تھا ٹی اے سنگھ دیو 36 گھر بیہان سوہ میں بیپکس کے نیتہ رہ کے ہوئے ایسا کوئی مددہ نہیں چھوڑا جو رمن سرکار کو کٹھرے میں کھڑا کرنے والا نہ رہا آئے دیو سنگھ دیو رمن سرکار کی ناکھ میں کم کرتے ہیں بہرہاں ٹی اے س بابا ان دنوں 36 گھر سرکار میں منطری ہیں اور ان کے پاس کئی مہتپون بیپاؤں کا جمعہ ہے جس میں پنچائیت ایوم گارمند کا لوگ ساتھ سیوم پریبار کلیان چھتیسہ سیچھا یوزنا آرکھیک ایوم ساتھیکی دیس ستری وانی جکر جیسٹی سہیت سبھی سامنے ہیں سرکار بننے کے بعد ٹی اے سنگھ دیو نے اپنے بیوہاگوں کو چوست درست کرنے کا کام کیا ہے جنتہ کی ہر امید کو پورا کرنے کے لیے سینے دیو جھٹے ہو تو ٹی اے سنگھ دیو کو سرکار بننے کے بعد لوگوں کی جندتی سے جڑے سب سے اہم سواسلہ کی جمعہداری کی جلی پتھ سبھالتے ہی منتری ٹی اے سنگھ دیو نے سواسلہ دھاؤں کو لے کر کام کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے سنگھ دیو نے لوگوں کی سب سے پہلی ضرورت دوائیوں کی خریبی کی پرکیاں میں پاردیس پر لانے کے لیے پروہ بھی کرنے دھائے اتنا ہی نہیں رائیپور میڈکل کالیج میں خالی پڑے پدوں پر بھرتی کی پرکیاں کو پورا کر آیا اس کے ساتھ ہی ڈی کے اسکتال میں سبھی سیواؤں کے لیے نئے ٹینڈر کا نردیس کی دیا جس کے تحت اب اسکتال میں مریضوں کے پریجنوں کو رکنے کی بیوستہ بھی ہوگی اس کے رابعہ ساس منتری ٹی اے سنگھ دیو نے آساد اور سماج میں اپی ایک شک ایچائی بی سنکرمک مریضوں کے لیے خاص بھی تھا مہیا کر آیا پہلے ایسے مریضوں کو اپنا بلڈ سیمپل کی جانس کے لیے ممبئی یا کلکتہ جانا پڑتا تھا یا اس پر نرد رہنا پڑتا تھا لیکن اب ساس منتری ٹی اے سنگ دیو کے آدیس پر رائپور میڈکل کالیج میں ایچائی بی وائرل لوڈ ٹیسٹنگ سینٹر بنایا گیا ہے جس کے بعد اب ایچائی بی سے سنکرمک مریضوں کے خریر میں وائرل لوڈ کی جانس رائپور میں ہی ہو جائے گی جس سے مریضوں کے ساتھ پریجنوں کو بھی رہت نہیں لے گی وہیں سنس بلاسپور میں ایڈوان سٹی اسٹین اور ایم آر آئی مسین لگانے کے لیے ایس آئی سی ایل نے اکیس کروڑ روپے کی منجوری کی اس طرح سنگ دیو نے اپنے تینوں ہی مہتپور بھاگوں میں ایسی کئی یوجنائے شروع کی ہیں جو جنتہ کو سیدھا پورتی ہے تو چھتیس دارہ منتری ٹی اے سنگ دیو کے ساتھ ہمارے سٹوڈیو موجود ہیں ہمارے دو ورش پترگار آٹی سیغا سوال سے کہا پریوار کو اپنا مانتے ہیں اور جب بھی آپ آلکہ سمیہ کے لیے بھوپال آتے ہیں تو ہمیں جرور سمیہ دیتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ آپ سے آج جنتہ کرے گی لیکن کم سے کم یہاں جو ہمارے عطیق ہیں وہ ایک ایک سوال آپ سے کریں گے اگمتری جی آپ کا کوئی سوال یہ بھی آپ کا سواغت ہے سراج اچتر پر میں دراصل جنتہ بہت سے سوال کرے گی لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جی ایسٹی جیسا مہتپورن بھاگ بھی آپ کے پاس ہے تو کبھی جی ایسٹی کانسل میں اس پاٹھ کی چرچہ ہوتی ہے کہ جو پیٹرولیم پدار جیسے مہتپورن جو بستو ہے جو اس سے چھوڑ گئی ہے تو کبھی اس کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے کا ایسا کوئی اوجینہ پر جی ایسٹی کانسل کو کبھی بات ہوتی ہے حراجیوں کے بیچ میں کے در کے ساتھ جیسا آپ نے کہا پیٹرولیم پدار ان بستووں میں ہیں جو پانچ سال کے لیے جی ایسٹی کے دائرے کے باہر رکھے گئے ہیں اور چھتیس گھڑ کے پریویش میں اگر دیکھیں تو پانچ سال پورے ہونے پر چھتیس گھڑ کیونکہ کنزیمر پردیش نہیں ہے تو لگ بھر تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کے ستت بڑھتی ہوئی آمدنی کا نقصان چھتیس گھڑ کو ہونے والا ہے آج اکیس پردیشت ویٹ کے در سے چھتیس گھڑ میں جا رہا ہے اور جی ایسٹی کے دائرے میں آنے کے بعد میں کیا در رہے گا جو لاغو ہوگا کیا یہ اٹھارہ پرسنٹ کے سلایب میں جائے گا اٹھائیس پرسنٹ کے سلایب میں جائے گا یہ اور تیہ کرے گا کہ چھتیس گھڑ اگر راج بشیش کی بات کریں کہ اس کے بجٹری آوشکتوں پر کس پرکار کا ساکاراتمک یا ناکاراتمک یا بپریت یا اجت پروہ کرنا ہے چرچہ کا سمیں پانچ سال کیونکہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو صحیح میں یہ سمیں ابھی نہیں آیا ہے لیکن بات جرور دائرے کے باہر یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کو اس کے دائرے میں جی ایسٹی کے دائرے میں لانا چاہیے اگر آپ نے اوہ بھوکتوں کے ہتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بارہ پرسنٹ یا اٹھارہ پرسنٹ کے سلایب میں اس کو لائے تو راجس کو سیدھے 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 نو اتھوہ تین پرسنٹ کی اہانی ہوگی تو کیا یہ راج سرکاریں جو ویتی ستی سے سنگھش بھی کرتی ہیں اس بھار کو لے پائیں گی کیا کینڈر کی سرکار ہونے والے نقصان کو شتی پورتی کو جو ان کے پاس پول رہتا ہے اس پہ دینے کے لئے سہمت ہوں گے کیونکہ وہ بھی پانچ سال تک ہی بیوستہ ہے یہ پرسن ہے جو ابھی بھوش کے گھر میں سنوستو جی آپ کی بھوڑا سوال بہت سارے جیسے ہی ہم نے میسیز دیا چھتیس گھر میں تو سبھی جگہ سے اتنے سارے سنگھش بھیو ساپ سوال آ گئے ہیں آپ جتنے سوال کا جلے بھائیز اتر دینا چاہیں کہیں گے تو پھر اگلی بھال لیں گے لیکن سوال اتنے آ گئے ہیں کہ آپ دو گھنٹے بھی اتر دیں گے تو وہی پورا نہیں ہو پائے گا سنگھر بھائی ساری آپ ایک چھوٹا سوال اس کے بعد ایک چھوٹا سوال ہے ایک چھتیس گھر میں جو ہے سوال سوال دیوستہ کے لے کر کے سدورورکی چھتروں میں کافی پریشانی رہی ہے اور خاص کر کے ڈاکٹروں کی کمی رہی ہے اور ڈسیسر کے ڈاکٹروں کی کمی رہی ہے تو اس کے لئے آپ کا پریاس کیا ہے اور ایک سوال اور چھوٹا سا ہے کہ دیو بھوک چھتر میں لگ بھائیز چونسٹھ گاؤں میں تھائرائیڈ اور آئرن کی پانی میں ماترہ بہت زیادہ ہے جو بیماری کا بہت بڑا کارن ہے خاص کرنی شخصوں میں تو اس پر آپ کیا پریاس ہے گرامین چھتروں میں بشیش کر کے جہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے کمی تو شہری چھتروں میں بھی ہے آپ امبیکاپور کو بھی دیکھیں گے دور کو بھی دیکھیں گے انہیں شہروں کو بھی دیکھیں گے تو جب سے انشورنس موڈل چالو ہوا ہے جب سے آر ایس بیوائے اور اس کے بعد آئیشمان یوزنا چالو ہوئی ہے تو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کا پرتیشت یہ پریویٹ سیکٹر میں جانے لگا ہے اور ڈاکٹرز بھی سرکاری نوکری یا سرکاری سیوہ میں آنے کے بنسبت نیجی پریکٹیس کی طرف زیادہ جانے لگ رہے ہیں باوجود اس کے آپ نے جس کمی کو بتایا آٹھ سو نینیانوے میڈیکل آفیسرز کی کمی تھی جب ورطمان ساشن انہیں جمعیداری سمحالی تھی چار سو تیس ڈاکٹروں کی بھرتی کے لیے ہم لوگوں نے سیلیکشن کیا تھا جس میں کاؤنسلنگ کے لیے تین سو پیتالیس اپستیت ہوئے تھے اور کاؤنسلنگ کے بعد جلوں میں پدستہپنا کے بعد میں قریب دھائی سو ہی ڈاکٹرز اپلپد ہو سکے تو یہ دھائی سو ڈاکٹرز کی اپلپدہ ہم لوگوں نے بڑھانے کا کام فیلحال کیا ہے وشیشگیوں کی بات آپ نے کہی تو ماتر چودہ پرتیشت ہی وشیشگی چھتیس گھر میں تھے جب یہ سرکار آئے تھی تو چار سو ڈاکٹرز قریب تیرہ سو وشیشگیوں کی کمی تھی چھتیس گھر میں جب یہ سرکار آئے تھی تو چار سو ڈاکٹرز کے پرموشن کی پرکریا جو دوہزار چھے ساتھ سے رکھی ہوئی تھی اس کو آگے بڑھایا ابھی ہائی کورٹ کے ایک آدیش کے کارن کی پرموشن میں کیا ستی رہے گی آرکشن کے آدھار پہ وہ معاملہ پورا رگیا ہے ہم لوگ جیڈی سے چرچہ کر رہے ہیں میں نے بھی پرموکسچیو جیڈی سے اس بابت کئی بار چرچہ کی ہے کی کیا ہائی کورٹ کا یہ آدیش ہیلتھ بھاگ کے دائرے میں بھی آئے گا کیا ہم کو پی اے سی کے مادھیم سے جانا ہے یا سیدھے ہم پرموشن کر سکتے ہیں چار سو ڈاکٹرز کی پرموشن کا پرکن تیار کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے چار سو ڈاکٹرز پرموٹ ہو کے سیدھے بشیشہ گے ہو سکتے ہیں جیسے ہی یہ گتی رود ہائی کورٹ کے آدیش کا ہم دور کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دور دراز کے علاموں میں مکہ منتری جی مانے مکہ منتری جی سے سہمتی لے کر ڈی ایم ای فنڈ کا اپیوگ ہم لوگ ڈاکٹرز کی اور انی نرسنگ سٹاف کی بھرتی کے لیے کر رہے ہیں اب اس کو چالو بھی کر دیا ہے پہلے بھی تھا بڑے پیمانے پر اس کو چالو کر رہے ہیں تو ادھارن کے لیے بیجاپور سکمہ تنتیوڑا یہاں کے اسپتالوں میں پوری ماترہ میں لگ بھگ پوری ماترہ میں ڈاکٹرز اپلد ہیں ان کو بہتر پیکج دیکھیں ہم لوگوں نے پریاس کیا ہے کہ ان کی سیوائیں ہم لوگ ایسے دورستانچلوں میں لے سکیں اور مجھے بھی آشری ہوا جب یہ پتا چلا کہ کیمپس بھرتی کے لیے ہماری ٹیم جب لکھناو تک گئی تھی تو لکھناو کے ڈاکٹر آ کے بیجاپور میں کام کر رہے ہیں تو یہ بھی پریاس ساتھ میں چل رہا ہے پیکج بڑھا کے ڈی ایم ایف سے جو سیلری پیکج ہے اس کو سپورٹ کر کے ہم وشیشکیوں کو اور ڈاکٹرز کو میڈیکل آفیسرز کی بھرتی اور نرسنگ سٹارف اور ٹکنیشنز کی بھی بھرتی کر رہے ہیں سندھ میں انت میں آپ سے سوال کروں گا جنتہ سے سیدھے جس کا مکھو دیش ہے جو ہوا آپ سب سے دورست جو جلا ہے دنتے وارہ آپ کہیں تو دنتے وارہ سفرورات کرتے ہیں سندھے صاحب دنتے وارہ سفرورات کریں جی سبگو جا لاسٹ میں جائیں گے اگر سمائے بچا تو دنتے وارہ سفرورات راگوین گوتم جی ہے راگوین جی آپ کا سوال کریں منتری جیلی میں یہ سوال ہے کہ دنتے وارہ جیلیہ میں ڈیم اپ فنڈ سے جو کارے چل رہے تھے وہ کارے رکے ہوئے ہیں اور ان کا بھوکتان نہیں ہو پا رہا ہے جب سے کانگریس کی سرکار بنی ہے میں منتری جیلی کہنا چاہوں گا پوچھا چاہوں گا کہ وہ اس کے بھوکتان کب تک ہو پائیں گے اور وہ وکاس کارے کب تک پناہ پھر سے کب تک چالوک کر پائیں گے یہ حالان کی سیدھے سواس ویبھاگ سے جڑا ہوا سوال نہیں ہے لیکن آنشک روپ سے بھی ہو سکتا ہے ڈیم اپ سے جن کاموں کو لیا گیا تھا کیونکہ پرابندن بدل رہے تھے پہلے کلیکٹر ڈیم اپ سمیتی کے ادھیکش ہوا کرتے تھے ورتبان ساشن نے پرباری منتری کو ان کا ادھیکش منونیت کیا ہے اور اب پرباری منتریوں کے مادھیم سے ڈیم اپ فنڈ کے اوپیوں کی پرکریہ چالو کر دی گئی ہے جو کام پہلے سوکریت ہو گئے تھے چاہے کلیکٹر کی ادھیکشتہ میں یا آنے تھا ڈیم اپ فنڈ ہوں چاہے آنے فنڈ ہوں ان کو سطط چلنے کے لیے آدیش دیے جا چکے ہیں جو کام پرارمب نہیں ہوئے تھے ان کی سمکشہ کر کے جو نیا پربندن اب بنا ہے جس کے پرباری منتری اب ادھیکش ہیں ڈیم اپ فنڈ کے اس مادھیم سے نڑنے ہوں گے اور کام سطط چلیں گے اس میں پیمانے تیہ ہوئے ہیں پہلے جو پیمانے تھے ساٹھ چالیس کے کہ ڈیم اپ فنڈ سے ساٹھ پرتیشت راشی ساماجگ چھت میں اور چالیس پرتیشت راشی نرمان چھت میں لگنے کی پریکلپنا ساشن نے کی تھی ورطمان میں پرانے چار پیرامیٹرز جو تھے ان کو ثابت رکھتے ہوئے بیس ہی کئیس بندو ساشن نے اور تیہ کیے ہیں کہ ان چھتروں میں بھی آپ ڈیم اپ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور مجھے سنتوش ہے اور خوشی ہے کہ اس نرنے میں نئے ناموں میں پہلا بندو سواست کا ہے دوسرا سکشہ کا ہے ایسے سطت اور چنہانکیت کیے گئے ہیں چھت جہاں ڈیم اپ کا پیسہ خرچ ہونا ہے دنٹے وارہ ہم ایک ایک دلے سے دو دو ہی سوال کر رہے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے روح روح ہو سکیں دنٹے وارہ سے دھیرین تیواری ہیں جو اپنا سوال کر رہے ہیں دھیرین جی سوال کریں منترے جی سے میرا یہ سوال ہے کہ دنٹے وارہ میں جلہ خاند نیا دیم اپ جو پھند ہے اس کے تاک جو بھرتیاں ہوئی اس واسی واغ میں ان کو تین سے چار مہینے میں بیتن نہیں ملا ہے اور میں اتنا چاہوں گا کہ منترے جی سے یہ بیتن ان کو کب ملے گا ان کے جو خستہ آل ہے جن کی جندگی بدحال ہو چکی ہے اس سے ان کو کب اجافہ ملے گا یہ لگ بھگ وہی سوال ریپیٹ ہو گیا آپ چاہے لیکن یہ راشی جو گتی روز آیا تھا یہ مارس مہنے میں گتی روز آیا تھا جب ترٹی ورش جگدلپور کے CHMO نے ایک آدیش نکال دیا تھا کہ مارس کے بعد ہم ان لوگوں کو نہیں رکھیں گے تو تدکال ان کو پھر ڈائریکشن بھی چلے گئے سے شاشن کی طرف سے کہ یہ ترٹی پون آپ نے آدیش نکالا ہے کنٹینویٹی ان سارے سواس کے چھیت کے بھی لوگوں کی بنی رہے گی اور جدی جو آپ نے بتایا کہ تین مہنے سے بہتر نہیں ملا ایسا عمومن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنتے ورہا میں تو پریابت راشی ہے دنتے ورہا کی ڈی ایم ایف کی راشی بستر کے آنے جلوں میں پچاس پچاس کروڑ کی راشی دنتے ورہا سے آپ لوگو پلت کرا رہے ہیں دنتے ورہا میں ایسی استطیع ہے تو یہ چنتہ جنک ہے اور میں آج تو لیٹ نہ ہو گیا ہوں سٹوڈیو سے نکلتے ساتھ سمیں لگے گا تو کلیکٹر سے بات کروں گا نہیں تو کل ہی بات کروں گا اور یہ استطیع نہیں رہے گی چلیئے سب مہتر دھیرن تیواری جی کافی خوش ہوں گے آپ کا اکتر سن کر کے جسپور چلتے ہیں جسپور سے اوم تیواری ہیں ہمارے ساتھ جو سوال کرنا چاہے اوم جی سوال کریں میں اوم تیواری جسپور 36 گھر سے میں ماننیت تیر سنگھ دیو منتری پنچائت اوم سوال کی بات سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیلا جسپور جو اوڈیو گھوشت ہوا تھا جو سوچالے بن نہیں پایا جو سوچالے بنا بھی تو اتنا کھوٹا بنا سوچالے بننے کے باوجود بھی وہ باہر جا رہے ہیں سوال کے لئے یہ جو فرجی اوڈیو گھوشت کیا گیا ہمارے جیلے کو اس کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں اس فرجی کو صحیح کرنے کے لئے ہمارے منتری مہدے کیا کرتا ہے یہ میرا سوال ہے اوم جی پرنام جہاں تک اوڈیو کا پرشن ہے اس میں دو ستیاں ہیں جن لوگوں کا چین ہوا ایسی سی سی سوچی میں آرتک ساماجک سرویکشن جو دو ہزاری گیارہ بارہ میں ہوا جن ہانکت ان پریواروں کے گھروں میں اور جن کے گھر میں سوچالے نہیں تھے سبی کے گھروں میں بارہ ہزار کی سہیتہ راشی سہیوگ راشی اور شہری چھتروں میں اٹھارہ سے بیس ہزار کی سہیوگ راشی کے مادہم سے سوچالےوں کا نرمان ہوا سوچالے ان ٹارگیٹڈ پریواروں کو دے دیے گئے اور ان کے نرمان کی بھوتک ستی کی جانس کرنے کے بعد تطکالین سرکار نے انہیں اوڈی ایف ڈیکلیئر کیا تھا کچھ پریوار ایسے بھی سامنے آئے جو کی اوڈی ایف گھوشت ہونے کے بعد بھی سوچالے نہیں بنا پانے کی ستی میں تھے تو ایسے قریب ایک لاکھ بہتر ہزار پریواروں کو چھتیس گھر میں چنہانکت کیا گیا ہے اور ان کے ہاں الگ سے راشی لے کے اور وہاں بھی سوچالے بنانے کی بات ہو رہی ہے کہیں کہیں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ سوچالے اگر صحیح طریقے سے نہیں بنے تھے تو جات کر کے نرمان ایجنسی نے اگر کام ٹھیک سے نہیں کیا ہو تو اس کو سدھارنے کی بات اور یدی اپیوگ میں نہیں آ رہے ہیں کنہیں کارنوں سے جس میں ایک وشیش کارن بنتا ہے جل کی اپلبدتہ تو جل کی اپلبدتہ تطکالک دور کرنا تو سمبھب مجھے نہیں لگ رہا کہ میرے فنڈ 36 سرکار کے پاس ہیں کہ ایک ساتھ سبھی گرامین شوچالےوں میں شہری شوچالےوں میں تو سمبھب بھی ہو سکتا ہے پانی اپلبدت کیا جا سکے تو شاید ایک یہ کارن ہے کہ پانی کی ان اپلبدتہ کے کارن بھی شوچالے پوری طرح سے اپیوگ میں نہ آ رہے ہوں یہ ہم سب نے اس میں بھی ایک چنتا بھی اک کی تھی کہ شوچالے تو بنایا جا رہے ہیں لیکن پانی کی اگر سویدھا اپلبد نہیں ہوگی تو شاید ان کا اپیوگ ادھورہ ہو پھر بھی اگلے قدم میں یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ نلجل یوزنا کے مادیم سے بھارت سرکار بھی اور راج سرکار بھی ہر گاؤں میں گھر میں پانی پہنچانے کی پہل پرارم کر رہے ہیں لیکن سمیں لگے گا ان کا تھوڑا سا پورک پر سما رہا ہے ان کا سال کی وہ پورورتی سرکار تھی جو انہوں نے جس طرح سے فرگی اس طرح اور یہ گھوشت کیا ہے کیا ان کی خلاف جو ایجنسی ہیں یا ادھتاری ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی کرے گی یہ سرکار اگر ایسے معاملے آتے ہیں کچھ ادھور نرمانڈ یا کچھ ترٹی پور نرمانڈ کی تو باتیں آئی ہیں وہ صدھار کی بات ہے اگر وہاں سوچالےوں کا نرمانڈ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے گھوشت کر دیا تو نشت رون سے پھر کاروائی ہوگی جس طرح سے ہی سید صدر حسین ہے سید جی سوال کرے میں جس طرح سے سید صدر حسین میرا سوال مانینی کیسی دیو سے جو سوافت ملسکر ہے جس طرح سے ہوا میں کچھ پچھلا رہا ہے آج بھی اس کے حال بہت بہتر ہے یہاں پہ خاص کر ویششک ڈاکٹروں کی کمی اور ہم امید کرتے ہیں مانینی سوافت ملسکر یہاں کے چکتہ ویششک کو درست کرنے کے لئے ویششک چکتہ ویششک کی بھرکی کریں اور یہاں دلنے جس طرح بھائی وہی جو پہلے جانکاری میں نے دی تھی چودہ پرسنٹ ہی ویششک چھتیس گھر میں ساشن کی سیوہ میں ہیں ساشکیہ سیوہ میں ہیں اور جل سے جلد ہمارا پریاس ہوگا کہ ان کو اپلپ کرائے جائے پورے چھتیس گھر میں دو مادھیم ایک ڈی اے میں سی اے سار پیکیج کے مادھیم سے ان کو بہتر ویتنک ویخل اپلک کرا کے ان کو آکرشت کرنا اور دوسرا پروموشن کے مادھیم سے کرنا اور ٹاپ ڈاؤن ہم لوگ آئیں گے میڈیکل کالیج جلا اسپطال پھر سی اے سی سامدھائک سواسکین یہ ویششکیوں کی اور ڈاکٹروں کی بھرتی اوپر سے نیچے پورا کرتے چلیں گے ہبرائیپور چلتے ہیں راج دھانی وہاں سے بہت سارے لوگ لیکن میں نے اس میں کچھ لوگ کو ہی چندھت کیا ہے رشیدت کا سوال ہے رشیدی سالک سوال کرے ماندری جی نمشکار میرے نام رشیدت ہے اور میں سیکٹر ستائیس نیارائیپور میں رہتا ہوں آپ سے ایک چھوٹا سا پرشن ہے نیارائیپور بہت ہی اچھا ایک بسا ہوا سمارٹ سیٹی آپ نے بہت اچھا ڈیولپ کر رہا ہے اس کے لئے ملحب ہارتک سادو واد ہے لیکن وہاں پہ سواستہ سماندھی سویدائیں جو ہے وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے جیسے بالکو آپ نے میڈیکل سینٹر آپ نے اپنے 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 کرا ہے لیکن بالکو میڈیکل سینٹر میں بہت اچھی فیسیلیٹیز ابھی تک اویلیبل نہیں ہے بہت سارے دوسرے میڈیکل آپ نے کلینکس اور وہ کافی سارے آپ نے کھول کے رکھے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ڈاکٹرز پوری طرح وہ اپلپ نہیں رہتے ہیں تو میرا آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کہ آپ اس کو جتنی جلدی آپ گزار پائیں اور جتنا جلدی کرا پائیں اتنا ہی یہاں کے ناگریکوں کے لئے بہت ہی سعودہ دھنک ہو جائے گا دھنیواز جی رشید جی دھنیواز آپ نے جھان آکرشت کیا ہم لوگ کا اپریاس رہے گا کہ آپ کے سجھاؤں کو جلدی سے جلدی عمل کریں رائپورسی ویشال راجانی ہے ویشال جی سوال کرے مندری جی نمشکار میرا نام ہے ویشال راجانی میں ریپورٹ ستیزگر شنکہ نگر میں کانیوازی ہوں اور میرا آپ سے سیدھا سوال ہے کہ شکھا راجپورٹ جو سنچالک ہے ان کو ڈیموشن کر کے ڈیموشن کر کے جو کلیکٹر بنایا گیا اس کا کیا کارن ہے اور کیوں کارن ہے شکھا جی کا میرا خیال سے ڈیموشن نہیں ہوا ہے شاید پروموشن ہو گیا ہے کلیکٹر کے روپ میں ان کو جمع داری ملی ہے وہاں یہ سب کے بیچ کی بات ہے کوئی چھپی بات نہیں ہے اور میں بھی بہت چیز چھپی چھپی نہیں رکھنا چاہتا تالمل شکھا جی اور میرے بیچ میں کچھ ایسا لگا تھا کی جم نہیں رہا تھا اور اس پریسطی میں سواس ویبھاگ جیسے سنبیدن شیل ویبھاگ میں کام ڈیلیور کر پانا لوگوں کی امید پر اکھرا اتر پانا دکت جاتا تو میں نے جرور یہ نبیدن کیا تھا کہ کسی اور ادھیکاری کو وہاں پدست کیا جائے اور باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے سامنے کے حساب سے کیوں ایسا ہوا وہ باتیں سامنے آئیں گے کچھ دنوں میں چلیے تھوڑا سا بہت دیر سے جیہر میں ایک سوال تھا جو آپ نے کہا مطور سا مجھے ڈاوڑ کی یہ جو آپ نے اتی ساری یوچنائے لاغو کی ہیں جنتہ کے حکمیں الگ الگ دیوھاگوں میں اس میں کہیں نے کہیں جو بیرو کسی کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت کام نہیں کرتی انہوں کے ساہے کام نہیں کرتے ہیں تو ان کو لے کر کبھی آپ کو گصہ بھی آیا ہے آپ نے ڈاٹا ہے آپ کے نینترن کھو رہا ہوں مانوں گا تو ڈاٹنے کی ستی نہیں آنی چاہیے کام لینا ہے ہم لوگ ایک ٹیم کے سدس ہیں چاہے پنچائت بھی بھاگ ہو چاہے سواس بھی بھاگ ہو چاہے جی ایسٹی بھی بھاگ ہو اب ساشکی ادھیکاری کرمچاری جن پتنی دھی ہم لوگ ایک ٹیم میں ستی سر کے لیے کام کر رہے ہیں اب اوپننگ بیٹسمن کچھ اور کرے گا میڈل آرڈر کچھ اور کرے گا فیلڈر گین چھوڑ دے گا تو پھر ٹیم سفل نہیں ہوگی ہم لوگوں کو مل کے کام کرنا ہے اور چاہے وہ ساشکی ادھیکاری کرمچاری ہوں ڈاکٹرز ہوں نرسنگ سٹاف ہو میتانین ہوں ہم لوگ جن پتنی دھی ہوں ایک ساتھ ہم کو کام کرنا ہے چھو میں پوچھوں گا وہ کون سی دوائی ہے کون سا یوگ ہے رائیپور سے دیبیا ہے دیبیا جی سوال کریں میں چانسمندری جی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں بڑی بڑی ایم ساگے میں یہ بہت کچھ کی بات ہے لیکن ابھی بھی ہمارے جو ایکسپیرینس ہے جو ہم دیلی دیکھتے ہیں اور لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں جو پیسلیٹیز ہیں ہمارے جو کلاسک پیسلیٹیز ہمارے رائیپور بیم کپیٹل ہونا چاہے ابھی بھی نہیں ہے تو پلیز میری ریکویسٹ کہیں ہمارے رائیپور کو انڈیپینڈنٹ بنائیں تاکہ یہاں سے ہمارے پیسے کہیں دور نہ جائیں ان کو فیسلیٹیز ہمارے کیپیٹلز رائیپور نہیں ملنا جی دیبیا جی جرور اس اور ہم لوگ پہل کریں گے اور مجھے بھی اس بات کی جانکاری نہیں تھی سوال منتری کی جمعیداری لینے کے پہلے کی میکہ ہارا جو ہمارا میڈیکل کالیج اسپطال ہے رائیپور کا اس میں ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو بھارت اور ایشیا میں سب سے اچھی ہیں برین سکیننگ اتیادی کی مشینیں ہمارے ہاں انکولوجی کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کی بھی ویوستہ اور اس کے جو سپیشلسٹ ہیں وہ آل انڈیا فیم کے ہیں چھے سو کیسز ڈیلی کینسر کے جب ہم لوگ آئے تھے تین مہنے بعد میں وہاں گیا تھا تو تین سو کیس کینسر کے وہاں پر ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا میکہ ہارا میں آج چھے سو ہو رہے ہیں جیسا تیویدی جی نے بھی شروع میں انٹرڈکشن دیا تھا کہ ایک ایچ ای وی اور کہ پریشن کے لائب کی بھی ستھاپنا ہوئی ہے تو یہ ستت پہل ہو رہی ہے کہ کیا جائے بہت کچھ کرنے کو ہے نسندے اور آپ لوگوں کی امیدوں پہ ہم لوگ کھرا اتر سکے یہ پریاس ہے رائے پوشی پیانکا کیسی ہے پیانکا جی سوال کریں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں کی جو پریشتانیاں ہیں اگر ہم بیمار پرتے یا کوئی میجر پروگلم ہوتی ہے تو ہمیں باہر جانا پڑتا راجپور سہر بلاتپور کی سہروں کی باہر جانا پڑتا یعنی چھتیز گھر کے باہر جانا پڑتا تو اس کے لئے آپ کیا کرنا چاہتے کیا کر سکتے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ وہ میڈیکل کی پوری ایک بہتر سویدھا اپلت کرانا اور دوسرا وشوا ستپن کرنا ایسے بیماریاں ہوں گی ہی جس کی وشیش اگیتائیں شاید کبھی بھی ہر جگہ یا ہر راج کے پردیش مکھیالے میں بھی ہم کو اپلتنا ہوں اور ایسی وشیش اگیتاؤں کہ کینڈر دیش میں دو چار ہوتے ہیں تو ان پریشتیوں میں تو باہر جانے کی ستی بنتی ہے کنٹو ان ایسے بیماریوں کی ستی میں یا علاج کی ستی میں جو کی رائیپور میں ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ وشواس اتپن نہیں کرا پائیں گے کہ نہیں یہ اتنا ہی اچھا علاج رائیپور میں ہو سکتا ہے جتنا کہ اگر آپ ناکپور جائیں گے دلی جائیں گے یا بمبئی جائیں گے تو پھر آپ وہاں نہیں جائیں گے میں نے کینسر کی بات بتائی آج خوشی اور گرب ہوتی ہے اس بات کو جان کے جس کو میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ بمبئی کے ٹاٹا میموریل کے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہو آپ رائیپور میں ہی جاؤ وہاں کے میڈیکل کالیج میں جاؤ وہاں کی جو فیسیلیٹی ہے کینسر کی ادھارن کے لئے وہ شاید یہاں کے برابر یہاں سے بہتر مت ہو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو شاید ہم اپنے آپ کو اس روپ میں پرستود نہیں کر پائے ہیں کہ جو ہماری اچھائی ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچے جو ہماری کمیاں ہیں کمجوریاں ہیں وہ سامنے زیادہ آ گئی ہیں تو ایسی بھی سچائی کی پریسیتیاں ہیں کہ لوگ باہر کے کہتے ہیں کہ یہاں کیوں آئے ہیں ہمارے ہارٹ سپیشلیسٹ میکاہارا میں دو نیشنل لیول کے ٹاپ موسٹ ہارٹ سپیشلیسٹ ہمارے میکاہارا میں بھی ہیں جیسا میں نے بتایا کہ اس کے پہلے میرے کو بھی اس کی جانکاری ویسی نہیں تھی کہ یہ ٹاپ موسٹ جو دو سرجن ہمارے پاس میکاہارا میں ہیں یہ باتیں لوگوں تک بھی پہنچانا اور وہ سویدھا کا انوبھاب جب وہ کریں گے وہ وشواس ہو اور ان کو ایسا نہیں لگے گا کی باہر جانا پڑے چھلی دل چلتے ہیں دل سے ہمارے ساتھ آریس مکڑ جی ہے مکڑ جی سوال سوال کرے میں آریس مکڑ مرس ناگری درگ بانی منتر جی سواس منتر جی میں آپ کا رہانہ کرسک کرنا چاہتا ہوں کی آپ بیڈیگ انٹو بھو نینے بنا رہے ہیں لیکن اس حساب سے جب سیٹ اپ ہے سیٹ اپ کے ساتھ سے نہ جاتر ہے نہ سٹاپ اور چالیس مرسوں سے جوڑا رہا ہوں اسے دلے اور تردیش سطر میں ورک لوڑ اتنا جیادہ ہو چکا ہے کہ آئے دن کچھ ان کو سمجھا آنگولن کی بات ہوتی رہتی ہے کئی مارپیٹ ہو جاتا ہے یہ جو بھردائی کو روپنے کی پریافت بھی اثا ہوگی تبھی آپ کی جو سوچ ہے آپ نے کہا تھا سناؤ کے پہلے کہ ہم شامیدہ والوں کو نمیت کریں گے اگر آج تا کچھ سمجھ نمیت بھی پہل آپ کے دارے نہیں کی کرمچاری نیتا ہے نا اس نے کرمچاری سے جڑا آپ نے بالکل صحیح سوال کیا اور بات بھی رکھی کرمچاریوں کے صدر میں ہم لوگ اتنے سفل نہیں ہیں ابھی جتنا کی ہم لوگوں نے چناؤ کے سامنے کہا تھا بہت مانگیں کرمچاری جگت سے آئیں تھی سامنے جس کو ہم لوگوں نے کمٹ کیا تھا لیکن میرا آپ کو اب تو وشواس دلانے کا ہی پریاس کر سکتا ہوں ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ تو چناؤ تک کی ہی بات تھی اب تو چناؤ بیٹھ گیا کیونکہ زیادہ بجٹ کسانوں کے طرف ابھی گیا ہے تھوڑا سا انتظار اور شاید لگے آنے والے سمجھ میں ریگل ریز کرنے کے لیے یا بہتر پریستیتی کرمچاریوں کے لیے بھی بنانے کی بات ہے اور اسپتالوں کے بارے میں بھی جو آپ نے کہا یہ بھی ایک دم صحیح بات ہے کہ سرکار انفرسٹرکچر کے طرف پہلے بڑھ کے اس کو حاصل اس نے کر لیا انفرسٹرکچر کی ستھاپنا لیکن ہیومن ریسورس نہیں دے پائی اور اسی کمی کو پورا کرنے کی ہم لوگ پہل کر رہے ہیں کہ بلڈنگ تو آپ نے بنا دی اینٹ پتھر اور کہیں بڑے اچھے اسپتال بھی پورورتی سرکار نے بھی بنائے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کھندھر بنائے میں نے کئی جگہ دیکھا کہ اچھے اچھے اسپتال بھی بنے لیکن ڈاکٹروں کی اور تکنیشنوں کی نرسیس کی جو کمی ہے اس کی لئے ہم کو پیسہ جھٹانا پڑے گا اور ان کو بھرتی کرنا پڑے گا جو صحیح برون جو سی کی ہے برون جو سی سوال کریں سوال کریں سوال کریں سوال کریں سوال کریں نمستے میرا نام برون جو سی ہے اور میں دروپ جلے سے ہوں سر جیسا کیا ہم نے سنا ہے آپ ہر سمسیاؤں کو گمبریٹا سے دیتے ہیں ہر کاروائی میں تجپرتا برتے ہیں سر میرا ایک سوال آپ سے دروپ جلے کو لے کر سر جلہ چکر سالے دروپ دروپ کا سب سے بڑا ستال ہے جہاں کی ہر چھوٹے بڑے معاملوں میں سیکٹر نائن چندلال یا اپولو ریفر کا دی جاتا ہے سر گریبوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہو پاتا کہ ان بڑے ستالوں میں جا کر اراج کروا سکیں اور جہاں تک سر دروپ جلے کی بات ہے تو کئی جگہوں پر آدھا 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 اسمائٹ کا جو ہوتا ہے وہ لیا نہیں آتا اور یہ جگہوں پر لیتے ہیں تو ان کو بہت سری سمسیان سے جوزنا پڑتا ہے اور سر یونیورسل ہیلک سکیم جو پون طرح سے ابھی لاغو بھی نہیں ہوئی اس سب کو دیکھتے میں آپ سے نمیدن ہے کہ آپ دروپ جلے میں دروپ جلے چیلے سالوں میں بہتر سویدھائیں اپلک کرانے کوشش کریں اور وہاں دروپ جلے کمی ہے اسے بھی پون روپ سے پون کرنے کی کوشش کریں سب جیوارون آپ نے جو ہم لوگ کی پریکلپنا ہے اس کو اپنے شبدوں میں پوری طرح سے رکھ دیا کہ یہ سواس کا عدھکار سب کو پرابت ہو یہ وہی چیز ہے جو کہ ورثمان میں اپلب نہیں ہے انفرسٹرکچر ہے کچھ ویوستائیں ہیں کچھ جانچ بھی ہو جاتے ہیں لیکن انتطہ جو پون ویوستہ ملنی چاہیے پرابت مرز کے علاج کے لیے یہ پچاسی پرتیشت چوراسی پچاسی چھاسی پرتیشت آبادی کو کیول یہی چاہیے وہ بھرتی بھی نہیں ہوتے ان کو او پی ڈی سے ہی ان کا علاج ہو جاتا ہے یہی جو کمی ہے اسی کو ہم کو دور دوسرا اپنے دھیان آکرشت کیا سمارٹ کارڈ کے طرف اس کی بھی شاید جانکاری ہم لوگ سب تک نہیں پہنچا پائے ہیں ایک سمارٹ کارڈ ہر بیماری کے لیے ہر اسپتال میں لاغو نہیں ہوتا 36 گھر میں تین ایک سو اسپتال چنہانکت کیے گئے ہیں جو آئشمان کے تحت ریجسٹر کیے گئے ہیں اور ان اسپتالوں میں چنہانکت علاجوں کے لیے ان کو ریجسٹر کیا گیا ہے مان لیجے میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تو ہارٹ کے علاج کے لیے اگر اس اسپتال چنہانکت نہیں ہے تو میں ہارٹ ٹوٹنے کی ستی میں ایسے اسپتال میں جاؤں گا جہاں ہارٹ کا علاج ہے لیکن آرثوپیڈکس نہیں ہے تو سمارٹ کارٹ نہیں چلے گا یہی جو گیپس ہیں یہی ہے یونیورسل ہیلک کیر یہی ہے سواست کا ادھکار اور پبلک کے پیسے سے ساشکی مادیم سے اس کو اپلت کرانا آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہاں جانا پڑے اور آپ کو علاج نہ ملے پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑے جہاں مہنگا ہے آؤٹ 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 پوکیٹ ایکسپینس آپ کو گھر سے پیسہ زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے یہی ہے سواست کا ادھکار اور اسی دشا میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہ یوزنا دس سال میں جلدی سے جلدی ہم لوگ لاغو کر سکیں آؤٹ درگیش گپتہ جی جو اپنا سوال کر رہے درگیش سوال سوال کر سوال میرے سوال میڈیکل کالیج ہے جیرہ یر ہو گیا اس میں آگے کیا کرنا ہے درگیش اس سال تو ہم لوگ بفل رہے اور یہ نراشہ کی بات ہے کہ آپ کے پتنیدی ہوتے ہوئے اور سواس منتری ہوتے ہوئے امبیقا پور کا ہی اسپتال میڈیکل کالیج زیرو یر ہو گیا سو سیٹ ہم نے ڈاکٹروں کی چھتیز گھر میں کھو دی یہ الگ بات ہے ہمارے پاس پسلے سال سے زیادہ ہیں سیٹی سکین مشین آکے وہاں پر ساپت ہو گئی ہے لائبری کے لئے انہوں نے کہا تھا وہ لائبری بن کے تیار ہو گئی ہے نرسنگ ہوسٹل اور ڈاکٹرز کے رہنے کی بیوستہ ہوسٹل کرائے میں رہنے کے کوارٹر ہم لوگ نے کوٹ جائیے گا تو شاید مل جائے لیکن مج جائیے تو بہتر ہے اگلے سال اور دکھت نہ آئے تو ہم لوگوں نے پہل کر کے چھتیس گڑ کے لئے دھائی سو اور سیٹ کے لئے پریاس کیا سو سو سیٹ ملی امبیقا پور کے میڈیکل کالیج میں جرور ہم نے سو سیٹ کھوئی لیکن چھتیس گڑ میں ای ڈی سیکشن میں ایک سو پچیس سیٹ لانے میں سفلتا جرور ملی کنتو اگر امبیقا پور کا ملتا تو چھتیس گڑ میں اس سال دو سو پچیس سیٹ ودیمان رہتی تو یہ کمی جرور رہی ہے اس سال اب زیرو یر سے بچنے کے لیے یا اُبھرنے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے اگلے سال ہی ہم لوگ سو سیٹ لے پائیں کہیں اچھا تو نہیں راج اور سرکار الگ الگ ہے میں کہہ نہیں سکتا سپاتھی جی لیکن آپ کی بہار بھی نہیں آپ کہہ بھی نہیں پائیں گے ام مکا پور مانی سانس سمنتری جی سے میرا یہ کوششن ہے بیٹا سہی ایک اور سوال آپ نے کیا آج پتہ نہیں آپ کوئی جانکاری ہے کہ ابھی میں ڈلی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے چار دن پہلے میں ڈلی میں تھا اور وہاں ڈلی کے اکبار میں لکھا ہوا تھا کہ ڈلی میں ریبیز کے انجیکشن نہیں مل رہے آج دربھاگ سے ستی یہ ہے کہ دیش میں ریبیز کے انجیکشن بنانے والے کیول تین فیکٹری ہیں چکن مرگی کے آدھار جو ریبیز کے انجیکشن بنتے ہیں دک اور مرگی دو آدھار پہ ریبیز کے انجیکشن بنتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ تین فیکٹری وں میں سے بھی ایک فیکٹری کام نہیں کر رہی ہے اور راشتے اس پر پہ ریبیز کے انجیکشن کی اپلدت کی ایک کمی ہے پھر بھی ہر سنبھر پریاز کر کے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے پورے پردیش کے اپلدت کرائے جائیں اور میری کوشش ہوگی کی زیرو والی استثیتی نہ ہے کی ریبیز کے انجیکشن ہی نہ ہے ایسی استثیتی نہ ہے چھلے احمی پرسی نیلیمہ یادو جی ہے نیلیمہ جی سوال کریں میں دونوں پہنوں سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کب تک نوکری دیا جائے گا یا کسی بھی طرح کسی بھی پرکار کا صحیح کسی کریں گے یا نہیں نیلیمہ میں چوبیس سے اٹھائیس تاریخ تک Ambikapur رہوں گا پانچ دن فون کر لیجیگا یا کسی کے مادیم سے خبر دی دیجے گا بیوستہ آپ کے لیے ہو جائے گی بہت بڑی بات ہے نوکری والا سوال ہے بہت سارے اور سوال ہیں Ambikapur سے میں بانکی کچھ جلے رہ جائیں گے مگیلی چلتے ہیں مگیلی سے عجی ساہو ہے عجی جی سوال کریں میرے منتری جی سے ایک سوال ہے کہ مگیلی جلے اسپطال سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے جو کہ جلے اسپطال ریفر سینٹر سے نام سے پرشید ہے میں منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مگیلی جلے ان کے پربار میں آتا ہے کب تک یہ جلے اسپطال صدر پائے گا یہاں جو ویوستہ ہے وہ کب تک صدر پائے گی میں تو چاہوں گا کہ صدری بھی رہے ویوستہ اور جو آپ نے کہا مانے مکھے منتری جی نے مگیلی جلے کا پربار منتری کے روپ میں جواب داری مجھے دی ہے اور میں آیا بھی تھا مگیلی جلے میں بھی آیا تھا ادھکاریوں کی بیٹھک بھی جلہ اسپطال بھی گیا دیکھنے کے لئے سیمو کاری لے کا لو کارپن بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوا کہ پندرہ ڈاکٹروں والے اسپطال میں اٹھارہ ڈاکٹر تھے اور اچھا سا بھون بنا ہوا تھا کلیکٹ صاحب سویم ایک ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر کے روپ میں وہاں سوائیں بھی دے رہی ہیں جلہ اسپطال میں اور یہی بات میں نے ان کو کہی میٹنگ میں بھی بلاسپور میں چار مہنے پہلے جب ہم لوگ نے میٹنگ لی تھی تو یہ بات آئے کہ منگیلی کا اسپطال ریفرل اسپطال بن گیا ہے ادھکتر سرکاری اسپطالوں کی ایک سٹی یا ایک چرچہ میں یہ بات آگئی ہے کہ نہیں تو ریفرل اسپطال ہیں کوئی مری جاتا ہے ان کو آگے بھیج دیا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی چنوٹی ہم لوگ کے سامنے ہے میرے سامنے ہے کہ سرکاری اسپطالوں کی ویوستہ پر لوگوں کا وشواس ستھاپت کرنا اور ڈاکٹروں کے آبھاؤ میں مجھے بتایا گیا تھا چار مہنے پہلے کہ تین ڈاکٹر مونگیلی کے جلہ اسپطال میں ہیں آج پندرہ کے سکریت سٹیندھ کے عواج میں اٹھارہ ڈاکٹر وہاں پر پدست ہو گئے ہیں اب یہ ستھی نہ ہو یہ ہم لوگوں کی جمعہ داری ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو کی یہ ریفرل اسپطال جو علاج وہاں نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے رائیپور یا بلاسپور میڈیکل کالیج جانا پڑ سکتا ہو باقی جو علاج جلہ اسپطال میں ہو سکتے ہیں ان وشش شگیوں کے مادہم سے ہو بہت پہلے سے کی جا رہی ہے آپ تک اس میں کوئی پرکار کی پہل نہیں کی گئی ہے اب آپ مگیلی جلہ کے پراباری منتری ہو اچھے ترکی امید آپ سے جڑی ہوئے تو آپ کے پراباری منتری رہتے ہوئے سٹی بس کی چلو سکتا ہے ابھی تک سٹی بس نگر نگموں کو اپلت کرائے گئے تھے یدی نگر پالک ہوں تک یا جلہ مخیال ہوں تک اس کی بیوستہ ہو سکتی ہے تو میں جرور پہل کروں گا آپ مگیلی جلے کے پراباری ہے سنگلی مہا ودیالہ مگیلی سب سے مگیلی کی ساشان کال میں یا پورا سے ساکی ہو جائے نیجی سنستھاؤں کو سمانے روپ سے ساشان کی نیتی نہیں رہتی ہے کی اس کو لے لیا جائے لیکن کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں بیوستہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے اس کے لئے پہل جرور کریں سلی اگنیوہتری جی سیوہتر جی آپ کوئی سوال ہو پھر ہمارے پاس دو جی لے اور ہیں پانچ سوال موگیلی سے اور میں لے رہا ہوں بیلا سوال اور جگدر پور سوال بچیں گے آپ کوئی سوال ہو سکتے ہیں مجھے لگتر دو جی لے ہوں ہو جائے پھر چھوڑے سوال پھر سوال چلتے ہیں بیلا سکھر سوال 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 کرنا سوال 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 کریں میں بلا سوال 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 پھر دیکھا جاتا ہے کہ بیماری تو سنو راتی کی ہو جا جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں راج کروانے کے لئے تو اکثر ریاض بن رہتا ہے یا ایک مہینے کا سمائج دے دیا جاتا ہے پندرہ دن کے سمائج دیا جاتا ہے اتنے سمائج تک وہ لوگ اثر ہو سکتے ہیں بیماری تو ہمیشہ بڑھنے والی چیزیں ہیں اور تکالی چھئیے تو اس پر ساس پرونٹی کو دھنانے والی چھئیے سوژیسان بھی مل گیا آپ کو دھنے والد اور باتیں ایسی آتی ہیں اور میں ساتھ میں یہ بھی نویدن کروں گا کبھی کبھی دکت ہوتی ہے سمپر کرنے میں لیکن کبھی بھی ایسی سٹیٹی آئے تو آپ مجھے بھی تدکال سوسنا دے سکتے ہیں خبر کر سکتے ہیں میرا ٹیلی فون نمبر بھی 96690 54054 96690 54054 دن میں قریب 40-50 کال آ ہی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سواسس کے چھت میں اگر تکریف میں رہتے ہیں پورے پردیش سے تو آپ بھی جرور ٹرائے کریے گا میں کوشش کروں گا کہ ایسی بیوستہ دور بیوستہ نہ رہے بلاسکر سے چنمول مرسا جی ہے چنمول نے جی ساتھ سواب کرے سنس کی بیوستہ کے بارے میں سوئے سوئے پر سوئے چار پتروں پر آنی مطا کے ایک خبر آتی رہی ہے آنی مطا کافی حد تک کے بڑھ گئی ہے ابھی حال میں ہی مریچ وہاں پر خاص طور سے بجربوں کو دس روپے دے کر کے ٹکٹ کا ڈالا پڑ رہا ہے پرچی کی یہ سب دور بیوستہ جائے ہمارے سواس پنتری جائے کیا ان کے لجر میں نہیں ہے دیکھیں اس پر چرچہ چل رہی ہے کی کیا ہم کیشلس کاؤنٹر چھتیس گرڈ میں ستھاپیت کر سکیں یہ سواس کے ادھکار کی کلپنا کے پیچھے اس کے وچار کے پیچھے اور اس کے لاغو کرنے کے پیچھے ایک قدم یہ بھی ہوگا کی جلا اسپطالوں میں یا سمست ساشکی اسپطالوں میں کاؤنٹرز کیشلس ہو جائیں کب جلدی سے جلدی ہم چاہیں گے کی اس ستی میں آ جائیں کہ کسی کو بھی گریبی ریکھا کہ نیچے کے جو پریوار ہیں ان کو یہ جیون دیب سمیتی کے لیے یہ جو پیسہ دیا جاتا ہے یہ اس سے چھوٹ بھی ہے کینٹو انے ناغرکوں سے بھی اگر یہ پیسہ بھی لیا جا رہا ہے تو ہم لوگ کی کوشش یہی ہے کہ اس کو ہٹائے جائیں کلاس کلسی ہی ریٹائر پیسپل ہے آرکے سرما سرما جی سوال سوال کریں سوال میں ریٹمنٹری سے نیرا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں چھوٹا سا چھوٹا کرمچاری ہے وہی زیادہ آئے اتھا پھیلاتے ہیں چھوٹا کرمچاری اتھا آپ نے اتھا پھیلاتا ہے جی پنستو صاحب یہ پرابندن کی کمیاں رہی ہیں ہم لوگوں نے تھوڑی کڑائی کر کے کوشش کی تھی قریب دس ڈاکٹروں کا وہاں سے توادلہ بھی اسی بابت ہوا تھا کہ گھڑ با جی کی بات آ رہی تھی آپ اس میں صحیحوگ نہیں کرنے کی بات آ رہی تھی تو کافی دباؤ بھی آیا کہ نہیں اس کو کینسل کریں یہ ان سے جڑے ہیں اور ڈاکٹر سوہ بھاوک ہے کہ بہت نزدیکی سے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں پر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس پہ اس آدیش پہ قائم رہے ہیں اور ابھی تک قائم ہیں اور ایک سندیش دینے کی بات تھی کہ یہ آپس کی جھگڑے آپ کو اس کی لڑائی وہ کر رہا ہے تو میں نہیں کروں گا یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا لقش جو ہے وہ لوگوں کی سیوہ اقلت کرانا ہے اور اور بھی بڑی شکایتیں آ رہی ہیں سندھ کے بارے میں آتی ہیں ہم لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ صدھارہ جائز کا چھوٹے بلاستر سے ہی گوتب سنگھ ہے گوتب سوال سوال کریں میں سواستر منتری جی سے درخواست کرتا ہوں کی وئے جل سے جل سندھ کی جو بھی کمی ہے اسے پورا کریں اور سندھ کی جو سواست بے وستہ ہے اسے درست کریں تاکہ سبی کا سواست بنا رہے ہیں دھنے واد درست ہی ہے درست ہونے میں سمجھ لگے گا میں ایسی سیل سے بھی بات ہم لوگ کر رہے ہیں اور انہوں نے سہیوگ بھی اس کے پہلے کیا چھتیز گھڑ کو ہم لوگ کو سواست ویبھا کو کافی راشی بھی اپلپ کرائیں سی ایس آر مجھ سے اور سمجھ کے لئے بھی وشیش روپ سے میں نے ان سے آگرہ کیا ہے سی ایم ڈی صاحب سے کی او پی ڈی اور انہ چھتر میں اگر آپ سہیوگ کریں گے تو بہتر ویبستہ ہم لوگ دے پائیں گے اور ایک نیا واد میں نے دیکھا سمجھ میں بڑا اچھا وہ واد بنا ہے کین تو باقی اسپطال پرانا ہو گیا ہے اس کو اگریٹ کرنے میں ہم لوگ لگیں چھلے اب جردلپور چلتے ہیں انتیم جلا ہے سدھیر جین ہے سدھیر جی سوال سوال کریں جہاں تک سوال مندل سوال کا ہے تو جب کانگریٹس کی سرکار منی باقی سرکار نے تو کبھی سوال کے پردی بستر میں دھیان دیا نہیں جب کانگریٹس کی سرکار منی تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ چھے مہنے کے اندر مجھ سے مندل سدھیر جی نے کہا کہ بستر میں میڈیکل کالیج اور مہارانی اسپتال کو سو بیوستیت کیا جائے جو بستر کا کیدر گندو ہے بستر کے سارے لوگ آج علاج کے لیے والٹیر اور رائیپور پر نروہ رہے ہیں یہاں پر علاج کی کوئی سویدھا نہیں ہے میڈیکل کالیج میں نہ کوئی مسینے ہیں اور نہ ہی کوئی سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جی سدھیر جی آپ کی چنتہ اور مکی منطری جی کا ایک جو لقش تھا ایک ٹارگٹ لے کے ہم لوگ چلتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو ٹھیک کرنا اس لئے انہیں چھ مہنے کا سمیں دیا اور نسندے ابھی ہم لوگ اس لقش کو پرات نہیں کر پائے ہیں جس سویدھا کو ہم کو دینا چاہیے جگلپور کی ایک وشیش تیتی بنی ہوئی ہے جلہ اسپتال جسے مہارانی اسپتال کہتے ہیں اور ڈیمرا پال میں میڈیکل کالیج وہاں پر جو ویبستہ ہو رہی ہے یہ عام ناغرکوں کی ایک اور یہ دکھتی رگ ہے ایک درد ہے کہ ہمارا مہارانی اسپتال بند ہو گیا یا بند ہونے والا ایک وہ بند نہیں ہوگا کبھی بند نہیں ہوگا جلہ اسپتال کے روپ میں رہے گا کنتو یہ بھی بات میرے کو لوگوں نے بتائے کہ مہارانی اسپتال سے یعنی جگلپور سے ڈیمرا پال جو قریب بارہ تیرہ کلومیٹر کی دوری پہ میڈیکل کالیج ستھاپت ہے اور ایک اور سپر سپیشیلیٹی سٹرکچر وہاں بن بھی رہا ہے جلدی تیار ہو جائے گا وہاں پر پھر ریفرل کے طور پہ جانا پڑ رہا ہے بڑی بیماری ہو جو جلہ اسپتال میں دور نہیں کی جا سکتی ہو بڑا آپریشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے یہ استطیق جو ناغرک بتاتے ہیں کہ ہم کو تیرہ کلومیٹر سردی بھی ہے تو ہم کو میڈیکل کالیج جانا پڑ رہا ہے اس کے لیے ناکیول مہارانی اسپتال اور جگدلپور میں ہم لوگ یہ ویوستہ بنا رہے ہیں کہ پرتیک اپریش اگلی سپر کے اسپتال میں جیسے سب ہیل سینٹر ہے وہاں سے کسی کو آپ نے پراتمیک سواس کے اندھ میں بھیجا تو کس بیماری کے لیے آپ نے سامودہ ایک سواس کے اندھ میں بھیجا تو کس بیماری کے لیے جلہ اسپتال میں آپ نے ریفر کیا تو کس بیماری کے لیے میڈیکل کالیج بھیجا یا پریویٹ والٹیر جانا پڑا کس بیماری کے لیے اس کی جانکاری رکھ کے ایک جواب دے ہی تیہ کرنے کی بات ہم لوگ پربندن بنا رہے ہیں کہ جو علاج جگدلپور میں ہو سکتا تھا اس کے لیے ڈیمراپال کیوں بھیجنا اس کے لیے جواب دے ہی تیہ کی جائے گی جو بیماری آپ کے سامودہ ایک سواس کے اندھ میں ہو سکتی ہے اس کے لیے مہرانی اسپتال کیوں بھیجنا جو بیماری کا علاج پراثمیک سواس کے اندھ میں ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سامودہ ایک سواس کے اندھ میں کیوں آنا تو ایک یہ پربندن کی بھی بیوستہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمعے میں ایک تو لوگوں کی کمی اس کو تو پورا کرنا ہوگا لیکن سٹاف ہے ڈاکٹر ہیں پھر بھی آپ کو دور جانا پڑ رہا ہے یہ ہملوں کی کمی ہیں یہ پربندن کی کمی ہیں اس کو دور کریں گے سوال کریں سواست منتری جی سے مانیہ سمیدیو جی سے خاص طور سے ہمارا ایک ہی کہنا ہے کہ مہارانی ہاسپٹل کوئی اتھاوت کیا جائے ڈاکٹر سینئر ہے وہاں پہ اس میں کوئی دو مد نہیں ہے سینئر ڈاکٹر سب مہارانی ہاسپٹل میں ہیں لیکن اپنے پرائیویٹ پریکٹس کے قرن مہارانی ہاسپٹل میں مریضوں پہ دیان نہیں دیتے ہیں جی نمی جی یہ اندر کی بات آپ نے سامنے رکھ دی سب کی اور یہی پربندن یہی ہملوں کی جوابداری ہے یہ نہیں ہم لوگ کر پائے تو اصفل اور کرنے کی جوابداری آپ لوگوں نے ہم کو دی ہے میری پوری کوشش رہے گی کہ اس پرکار کی شکایتیں کم سے کم آئیں ہمارانی ہاسپٹل میں ڈاکٹر سب کی سرین تیوالی جی کہا ہے سرین جی سوال سوال کرے ساتھ سبزہوں کی سمبن میں مہارانی ہاسپٹل جو پہلے سے لہا تھا اس میں بھی سبزہوں کا اوہا جو پہلے ملتا تھا اوٹی جو نہیں ہے میڈکل کالج بہت لاغہ سے بہت اچھے دین سے تیار کیا گیا ہے سب کو پرائیویٹ ہسپالوں جا کے جانس کرانی پڑتی ہے تو اسی شکدائیں کی جائیں کم سکم وہاں گریبوں کو یا جو جاتے ہیں سب جانس کے لئے بھی شکدائیں ہوں داکٹر اچھے سے ہم کا علاج کریں جی سورین جی یہ میری ذمہ داری ہوگی سواس منتری کے روپ میں کہ جو علاج مہرانی اسپطال ایک جلا اسپطال میں ہو سکتا ہے اس کے لئے ڈیمرا پال نہ جانا پڑے وہاں روڈ میں لائٹ بھی ابھی پوری طرح سے نہیں لگی ہے روڈ اچھی بنی ہے حالانکہ کینٹین اتیادی کی بھی بیوستہ میڈیکل کالیج اسپطال میں نہیں ہے جو مریض جاتے ہیں کھانے کے لئے بھی ان کو بھٹکنا پڑتا ہے اور جو علاج جلا اسپطال میں ہو سکتا ہے اس کے لئے میڈیکل کالیج کیوں بھیجا جا رہا ہے آنے جانے کے لئے بھی گاڑی کی بس کی وہ بھی سو بیوستہ نہیں ہے یہ باتیں لوگوں نے دھیان میں لائی ہیں ان کو ٹھیک کرنا یہ ہی ہم لوگوں کی جواب داری ہے سلیر دیمتری جی آپ کو کوئی چھوٹا سوال سلیر دیمتری جی آپ کو کوئی چھوٹا سوال ایسے بھی ان کی بنے سمیہ کی ایک خیمہ ہے ان کی ادارتہ اور ساہستہ کو ہم لوگوں نے پہلے ہی صرف یہ سوال جینا یہ ہے میرا سوال منتری جی سے یہ ہے ابھی تک تو جتنے بھی سوال پوچھے گئے سواس بھی بھاگ سے جبکہ ان کے پاس ایک بڑا منترال ہے اس کے لئے ہم نے اگلی بار جبائیں گے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کے لئے منتری بھی کیا پریاست کر رہا ہے گراؤنڈ لیبل پر اور ان کی نئی وجناہ کیا ہے اس کے بارے بتائیں تاکہ وہ بے وستیت ہو توکے پنچائت ہے اس میں پنچائتوں کا ادھکار دینے کی صندر میں ہم لوگوں نے ابھی کل ہی ایک بل پاس کیا ہے جس میں چکر کرم جو دو چناؤ کا ایک چکر کرم بنا دیا تھا اس کو ہر پانچ سال میں چکر کرم روٹیشن سے آرکشن ہو اس کی بھی وستہ کی ہے تاکہ بہتر اور اور لوگ جن کو افسر نہیں مل رہا ہے ان کو بھی ملے پریسی من بھی ساتھ میں کر آکے ٹریننگ کراتے ہیں پنچائتی راج پتیلیدیوں کا وہاں پرسکشن کے اندھ بھی ہے وکاس کے چھیتر میں ایک اور ہم لوگ بل لانا چاہتے ہیں دیویانگوں کے لئے کہ یدی دیویانگ کسی پنچائت میں جنپد میں یا جلا پنچائت میں چن کے نہیں آتے ہیں تو ایک محلہ یا پرش انیواری روح سے کوپٹ کیے جائیں گے وہ پنچائت میں جنپد میں اور دو ایک محلہ ایک پرش جلا پنچائت میں صدس کے روح میں آ سکیں یہ بھی بل آیا نہیں ہے اگلے سطر تک اس کو ہم لوگ پیش کر دیں گے تاکہ نئی جو باڈی پنچائت کی الیکٹ ہو کے آئے گی اس میں دیویانگوں کا بھی پرطنیدت ملے یہ پرساسنک سپر پر کر رہے ہیں جو بینکوں میں جانے کی ایک درد ناغرکوں کو ہوتی ہے ستر اسی نبے سال کے ناغرک ہیں ان کو بینک جانا پڑتا ہے پیسے نکالنے کے لیے آج کے دن پنشن کی ساڑھے تین سو روپے کی ہی آج کے دن راشی ہے روزگار گارنٹی کی راشی ہو انہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کی راشی ہو بینک جاتے ہیں اور بینک والے کہتے ہیں کہ آج پیسہ نہیں ہے کل آنا اور وہ اسی سال کی وردہ یا اسی سال کا ہمارے ورش پروش وہ پھر گاؤں واپس پھر اگلے دن آتے ہیں پھر اگلے دن بینک نے کہا کہ آج نمبر نہیں لگ رہا ہے پیسے نہیں ہے کیسے نہیں ہے تیسرے دن چوتھے دن یہ شکایت بار بار ملتی تھی اور جو کیس سے بطرن کی ویوستہ پہلے پنچائتوں میں تھی وہ آر لائن ویوستہ ہم لوگ گاؤں میں لاغو کر رہے ہیں ادھارن کے لیے سورج پور جلا شرط پتیشت بینکنگ کورسپونڈنٹ کے مادہم سے کیش نکالنے کی سویدھا آپ کے گاؤں میں اپلد ہو جائے یہ ہم نے لاغو کر دی ہے اور یہ چھتیز گھر کے بیس ہزار اگیارہ ہزار پنچائتوں میں لاغو ہونے والی ہے پانچ دن بینکنگ ہماری کورسپونڈنٹ گاؤں کی بہو یا گاؤں کے لڑکے ہوں گے کیش ان کے پاس اپلد ہوگا لائپ ٹاپ ان کے پاس اپلد ہوگا ان کے پاس پی او ایس مشین بھی ہوگی اور وہ آپ کے گاؤں میں جائیں گے ایک چنہاں کے دن جائیں گے سوم منگل بود بیس پت شکروار اس گاؤں کو سوم اس منگل بود بیس پت شکروار اور وہ سویدھا گاؤں میں آپ کو دیں گے یہ ایک بڑا پہل ہم لوگ کو لگتا ہے ایک سمبیدن شیل پہل جو گھوشنا پت میں بھی تھا بیجاپور کے لوگ مجھے بار بار کہتے تھے کہ بابا ساڑھے تین سو روپے لینے کے لیے ہم کو دیڑھ سو کلومیٹر جانا پڑتا ہے بس سے اب آپ دیڑھ سو کلومیٹر میں بس کا قرائے آنے جانے کا ان کے رہنے کا جو گئے تو یہ کیا بیوستہ ہے یہ بیوستہ صدر کرنے کے لیے شرط پرتیشت چھتیس گھر کی پنچائتوں میں اپنی اور سے میں نے اکتیس اکٹوبر کا ایک لکش ادھیکاریوں کو دیا ہے کہ پورے چھتیس گھر میں آن لائن بینکنگ کی بیوستہ میں آپ کو بتاؤں میں اپنے ویدھان صبح میں گیا تھا پہاڑ کورجا وہ گاؤں ہیں دورست آخری گاؤں مان لیجئے کٹا ہوا سا گاؤں ہے وہ اور وہاں پر ایک وردھا ہے انہوں نے مجھے کہا یہ میں تین چار ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں بابا میرا پیسہ گائب ہو گیا بینک میں پیسہ پتا نہیں جمع ہے کی نہیں اور وہاں سے بینک تھا تیس کلومیٹر دور جہاں ان کو جانا پڑتا تیس کلومیٹر اسی سال کی وردھا اور اگرام مرجھایا ہوا اداس چہرہ اور وہ بچی ہم لوگ کے ساتھ تھی جو اس گاؤں کے لئے بینکنگ کورسپانڈنٹ نیوک تھی ہم لوگ نے کہا دیکھیں تو ٹاور ہے کہ نہیں ٹرائے کریے اور انہوں نے وہاں پر آن لائن پیمنٹ کر کے ہم لوگ کے سامنے ان کو پلک کر آیا اور بتایا بھی کہ آپ کا تین ہزار دو سر روپیہ بینک میں جمع ہے جو پیسلک ملتی ہے اس کے ساتھ جو آپ نے ویڈرو کیا بیلنس بھی ساتھ میں آتا ہے اور اتنے میں ہی اس وردھا کے چہرے میں اتنی خوشی تھی میرے کو تو لگا کہ پانس سال کے کارکال کا میں نے اپنی جمع داری کا نروہن کر لیا یہ ویوستہ پورے چھتیس گڑ کے ہر پنچائت میں لکش فیلحال میں نے اپنے ورشت ادھکاریوں سے بات کر کے ان سے کہا ہے کہ تیس اکٹوبر تک آپ شرط پتیشت لاغو کریے چار جلوں میں تو کیش کی بیوستہ ہے باقی روڈ نرمان ہیں پی ایم جی ایس وائی کی سڑکیں ہیں خوشی ہے مجھے کی ایسے بیبھاق سے جڑا ہوں جس کا ٹرن اوور پورے دیش میں آج نمبر ون پہ ہے پی ایم جی ایس وائی کی سڑکوں کو پورا کرنا سمیے کے اندر چھتیس گڑ نمبر ون پہ ہے اس کو ہم کو نمبر ون مطلب ایک چنوٹی اب آگے کیلئے ہوگئے ہم کو وہاں تک بنے رہنا ہے ڈیلیوری جتنے کلومیٹر بنانے کیلئے ملا اس میں اتنا ڈیلیور کیا کالیٹی میں بھی پہلے ٹاپ میں تھا بھی فرس فائف فرس سکس میں چھتیس گر بنا ہوا ہے اس کی گھنڈ وطہ میں نروہ گروہ گروہ باڑی کے نام سے ایک ہم لوگوں نے سمندویت کاریٹرم لیا ہے جس میں وارٹر مینجمنٹ گو ونش کے ساتھ مویشیوں کی دیکھبھال کیلئے گوچروں کی اور گوٹھانوں کی سرکشت ویوستہ وہاں چارہ اتیادی اپلت کرانے کا ہرہ چارہ بھی اپلت کرانے کا اور گوبر اتیادی اکتریت کر کے اور اس سے پھر آرگینک منیور بنانے کا باڑی یعنی آپ کے کچن گارڈن باڑی تک اس کو پہنچا کے سپلیمنٹری انکم کا پیڑوں کو لگا کے ایک ویوستہ ہے مندرگا میں کہ ایک پیڑ کو لگا کے ہر مہنے اس کی دیکھبھال کیلئے آپ کو ناغرک کو پندرہ روپے ملتے ہیں تو اس کو تھوڑے بڑے پیمانے پہ کہ بھومیہین یا کم جمین والے ناغرکوں کو آپ دو سو پیڑ چار سو پیڑ دیجئے لگانے کے لئے اور اس کی دیکھبھال کرنے کے لئے تو تین ہزار روپے مہنے کی دو سو پیڑ کے پیچھے ان کو انکم بھی ہو سکتی ہے ہریالی بھی ہو سکتی ہے اور ادھارن کے لئے اگر آپ نے چار ہزار پیڑ لگا دیئے تو اس گاؤں میں آپ ساٹھ ہزار روپے اس گاؤں کی ارتھ ویبستہ میں دے رہے ہیں سات لاکھ بیس ہزار روپے سال میں آپ اس گاؤں کی ارتھ ویبستہ کو دے رہے ہیں یہ آدھر سکتی تو پیڑ لگانا سپلیمنٹری انکم پریہورن کی بھی رکشہ گوزگار کی بھی ایک ویبستہ گوٹھان میں جو پرمپرہ گوٹھان چرانے والے چروہہ لوگ رہتے تھے ان کو گوٹھان سے جوڑنا موویشیوں کو لانا ویٹنری ڈاکٹرز کی وہاں پر اپستی کی ایک ہی جگہ اس پریسر میں آکے آپ ٹریٹمنٹ اتیادی بھی کر سکتے ہیں ایک پہل اس دشاہ میں بھی ہم لوگوں نے کی ہے باقی اور کام ہیں پنچائیت کے جو ہو رہے ہیں پردھان منتری آواز یوزنا جس میں چالیس پرتیشت راشی راج سرکار کی بھی لگتی ہے اس کے بہتر پڑینام لانا شوچالیوں کی بات بھی سوچ بھارت مشن اور آنے جو کارکرم چلتے ہیں لائبلی ہود مشن کے مادہم سے روزگار اپلت کرانا سینٹرز بنا رہے ہیں ہر وکاسخنڈ میں جہاں چار سو سے پانچ سو سہتہ سموں کی محلاؤں کو آکے اتپادن کرنے کی اکائیوں کو ستھاپیت کرنے کی جگہ ایک شیڈ بنا کے ایک بڑا سا شیڈ بنا کے کئی کارکرم ہیں جس کو لے کر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھتیز گھر کی ارث ویوستہ میں بھی انفرسٹرکچر کے ساتھ ہم لوگ بڑھوتری کے دشاہ میں یوگدان دے سکیں سمیں اوپر ہو گیا ہے سوال آپی پوچھ لیے ایک سوال بڑا چھوٹا سا ہے سامانتہ راجنیت میں جب آتے ہیں منتری بنتے ہیں تو جو بھی ان کی پرپریٹی ہوتی ہے بزنس ہوتا ہے بڑھتا ہے آپ نیتا پرچیلس بنیں منتری بنیں آپ کا ساہے پانچ سو کروڑ جو آپ کی پرپریٹی جو گھٹ کے پانچ سو بیس بائیس میں آگئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ کچھ تو ہوا کہ بڑھے دروں کے بعد بھی پانچ سامانتہ ریڈ بھی بڑھتا ہے دروں کے بڑھتے ہیں آپ کی گھٹ نہیں ہے گھر کے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا کر رہے ہو تو اپنے آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی پیڑھی کے لیے بھی میں جو درگوں کی جو بیوستہ دے کے جو بھروہت دے کے وہ گئے میں سرکشد بھی رکھ سکوں میں کوشش کروں گا لیکن ہوتا ہے کہ کچھ گھر کا پیسہ گھر کے سبی صددسیوں کی انہمتی سے میں کہی یا ان کہی انہمتی سے راجنیتی میں بھی لگ جاتا ہوگا مجھے لگتا ہے کہیں آپ پانچ سو پچپن کچھ کروڑ میں نے پڑھا تھا وہ اس سال گھٹ کے پانچ سو بائیس ہو اس میں آگئے ہیں مانسو کی اگر یہی ریس ہو رہا تو آگے کیا گھر سے ملائی ہو جائی کہ آپ تو راجنیت کریں ایک اور سوال چھتے 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 بڑا سپورٹ رہا ہے یہ خوٹا سوال پچھلی بار بھی میں نے کیا تھا لیکن مجھ سے یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا کہ اتر نہیں ملتا ہے صحیح دھنگ سے جنرلی سامانت ہے لوگوں کو ایک تمگا لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ میں اس پر گرور آ جاتا ہے چال ڈھال بدل جاتی ہے کوئی بیدھائی کا بیٹا تھا ہوتا ہے کوئی منطری کا سمجھنے آ جاتا ہے کہ یہ بیدھائی کے منطری کے بیٹا آپ کے پاس تین تین تمگے آپ کی پیتا جی سید سیکیٹری آپ کی ماتا جی منطری آپ اتنے بڑے ریاست کے وراج پھر آپ الٹا کیوں نہیں گئے ہمارا سیدھے کہنے کے ادھر کیوں نہیں ہوئے پتہ نہیں ماتا پیتا نے اس واتا برن میں پڑھنے کے لئے بھیجا تیار کیا جو میں سماعت سے سیکھ سکا کچھ شید پرسنل ٹریٹس ہوتے ہوں گے ڈی اے نے میں نے کہا جینیز میں نے کہا وہ سب ماتا پیتا کا سب آپ لوگ کا سماعت کا کچھ تانیک آپ نے بنائی ہو بتا نہیں رہے لوگ کو کچھ تانیک کیا ہے یہ جاننے کے بہت لوگ پریاز کیا اور جاننے کا پریاز کیا جیسے آپ نے کہا کہ میں ڈاٹتا نہیں اور پیہنے دیتا ہوں ان کو بہت بہت دہنیواد سنگھ صاحب آپ ہمارے ساتھ چرسہ میں صریح ہوئے فراج ایکسپس پجوار آپ کا پیانہ کرتا ہے دہنیواد اگنہتری جیوسی تو چھتیز گھر کی سیاست میں ٹی اے سنگھ دے اپنی سادگی اور لگن سینتہ کے لئے جانے جاتے ہیں کئی سالوں کے سنگھر اور مہنک کا نتیجہ ہے کہ آج کانگریس شکتہ میں لیکن شکتہ کے ساتھ ہی کانگریس کے سامنے ہے جنتہ کی امیدوں پر کھرے کرنے کی چنوٹی جس کو لے کر منتری ٹی اے سنگ دیو اپنے بلند ورادے جاہل کر چکے ہیں ٹی اے سنگ دیو کے پاس لوگوں کے ساس کو بہتر بنانے کا جمعہ ہے ایسا ہم امید کرتے ہیں کہ منتری سنگ دیو جنتہ کو بہتر ساس کے گاہ مہیا کرائیں گے ساتھ ہی دیش کی نیو یعنی پنچائتوں کو آپ نیرور بنا کر چھتیز گاہ کو ایک نئے مقام پر پہنچائیں گے دیش اندی جی آپ پھر آج سس کے اسٹوڈیو میں آئے اور جس میں باقی سے جنتہ اور ہماری سوالوں کو جواب دیا امید کرتے ہیں ہر کسی کو ہر کسی کو اپنے سوال کا آج پمچید جواب چلو جسی چاہت ستاک سمگرام مہتتا ہے ستاک جنتہ مہگے جواب مہتتا ہے نمسکر